جب کسی شخص کی وفات ہو جائے یا ہم کسی میت کے پاس حاضر ہو تو ایک عمل جو مسنون ہے اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ یہ کہ ان کے پاس اس میت کا یا اس مریض کا ذکر خیر کرنا حدیث سنیے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو فقولوا خیرا تو اس کے تعلق سے خیر کی باتیں کرو اس لیے کہ تم جو کہتے ہونا فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں آپ نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے مریض کے پاس جائیں یا کسی وفا شدہ شخص کے پاس اس کی میت کے پاس جائے تو اس کے تعلق سے آل فال نہ بکے برائیاں نہ بکے نہ غلط باتیں کہیں بلکہ اس کے تعلق سے اچھی باتیں کہیں اس کے لیے دعا کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی تھی اللہم مغفر لی ابی سلمہ کہ اللہ تعالی ابو سلمہ کی مغفرت فرما ورفع درجتہو فی المہدیین اور ان کے درجات کو بلند فرما اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور دعائیں کی آگے آپ نے کہا وغفر لنا ولہو یا رب العالمین کہ اللہ تعالی ان کو گناہوں سے معاف فرما ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دے اور قبر کو نور سے بھر دے یہ ساری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی تھی تو ہمیں چاہیے کہ میت کے پاس جب جائے نا تو ان کے لیے دعائیں کرے یا مریض کے پاس جب جائے تو ان کے لیے دعائیں کرے ان کے لیے جو ہے all fall غلط باتیں نہ بکھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی